موسیقی 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 میری راب کی ملاقات ہوتی ہے اتوار آہ دس وجے وعدہ ہوئی کہ گیس ریسے لے کر ہوں گا جن کی سٹوری سنکے آپ کو کچھ نہ کچھ انسپریشن ضرور ملے گی اور ہمارے فن سیگمنٹس آپ کو ضرور انٹیٹین کریں گے آج میرے سٹوڈیوز کے اندر جو میرے گیس موجود ہیں یہ پہلے بھی جو ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں کوئی نور کی سکرین کے اوپر اور ان کی آپ سے پہلے بھی ملاقات ہو گئی ہے پر آج یہ ایک بڑے ڈیفرنٹ رول کے اندر آئے ہیں اور میں جب کہتا ہوں کہ جب حالات بدلنے ہو تو پولٹیشنز اور اگر پولٹیکل پارٹیز پڑے لکھے لوگ اپنا فرنٹ فیس بنائیں گے تو اس ملک کے حالات ضرور چاہی جاؤں گے بیکاوز وہ پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ کر پائیں گے ان سے ریلیٹ کر پائیں گے اور جو سلوشنز وہ دیں گے وہ خالی سلوشن فیمس ہونے کے لیے نہیں ہوں گے ان کی کچھ پریٹیکل ایمپلیمنٹیشن بھی ہوگی آج مارے ساتھ کاسب میجی صاحب موجود ہیں اور چوری شجاہ صاحب کے بہت ہی قریبی جانے چاہتے ہیں اور پارٹی کے اوپر جتنی بھی میڈیا کے اندر پریزنس ہے اور اپنا موقف ہے اب ان کے تھروں جو ہے وہ آپ تک پہنچا کرے گا تینکیو سو مچ کاسم بھائی فور کمینگین پہلے تو یہ بتائیں اچھا بلا کاروبار کر رہے تھے پبلیشنگ آس تھا پھر آپ ایک میڈیا ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہے تھے بڑے ویل کنیکٹیڈ تھے آپ سو یہ کیا سوچی ہے کہ اب آپ نے پولیٹکس کے اندر چھلانگ مار لی ہے کیونکہ اس میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ پھر پڑتی بھی بہت ہیں اور سننی بھی بہت پڑتی ہیں بلکل مصطفیٰ یہ بلکل فیلڈ ایسی ہے کہ اس کے لئے تھک سکن ہونا پڑتا اور یہ آسان نہیں ہوتا تھک سکن ہوجیے گا تھک ہیڈٹ نہ ہوگی I hope so انشاءاللہ کہ تھک سکن ہونا پڑتا اور I took the role because especially 9 مئی کے بعد جس طریقے سے چیزیں آگے چل رہی ہیں تو ایک فرسٹریشن اور ایک ڈیسپریشن سی فیل ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارے ملک کس طرف جا رہا ہے تو ملک سے جانے کا تو نہ کبھی پہلے سوچا تھا نہ اب سوچا بلکل ٹھیک ہے تو ایک opportunity ضرور تھی کہ میں اس family کے بڑے سالوں سے قریب ہوں تو یہ جب ایک opportunity party میں arise ہوئی تو leadership نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے اس چیز کیلئے چنے تو آپ یہ ان کی جو younger lot ہے جس میں چوہیس سالک صاحب ہیں چودیش حافظ صاحب ہیں ان کے ثرور you got appointed اور یہاں آپ نے جو ہے چوہیس صاحب کے ثرور بڑے چوہیس صاحب کے ثرور آپ appointed ہوئی ہیں to be honest میں basically چودیش حجات صاحب کو تو primarily میرا تعلق ان سے سب سے پرانا اور گہرا اور زیادہ ہے ان کی وساطت سے ان کے بچوں کے ساتھ بھی پرانا بڑے اچھا تعلق ہے اور پھر اب چودیش سرور صاحب جو ہے وہ بھی چونکہ اب party کے پریزیڈنٹ اور چیف ارگنائزر ہیں پنجاب کے تو ان کے ساتھ بھی پھر میں نے کوئی دو چار میٹنگز کی ڈسکشنز کی اور انہوں نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ یہ رول جو ہے یہ مجھے دے دیا اچھا ایس 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 پوکسمن جس طرح سے میں نے پوچھا گیا بھی یہ جو پاکسل مسلم لیگ کاف اور پاکسل مسلم لیگ کے بیچ میں تو ڈسک انفیجن ہے تو سٹیٹس کیا party اون کون کار ہے جو مونس الائی والے جو گروپ ہے وہ اون کرتا ہے کہ شجاعت گروپ اون کرتا ہے مصطفہ دیکھیں پرویز صاحب نے تو خود آپٹ کیا پرویز الائی صاحب نے کہ وہ اور مونس میں نے دیکھیں پرویز الائی صاحب کو نام لے کیونکہ ساری گیم تو میچے مونس الائی صاحب کی اور سالک صاحب کی اور شافظ صاحب کی ہے نا یار بس وہ نہیں جو ہوئی ہے نا پھٹا بڑے بھائیوں میں تو کوئی پھٹا نہیں ہے بس یار یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہرحال unfortunate ہے باٹ اگر یہی قدرت کو منظور ہے تو پھر let's accept it تو وہ بیسکلی پرویز صاحب تو پی ٹی آئی کی طرف اور مونس چلے گئے تو party کا جو اصل سربراہ ہے اور جس کے نام سے یہ party جانی جاتی ہے وہ چودری شجاعت صاحب تو یہ register کس کے نام کے چودری شجاعت صاحب اچھا مطلب ہے کہ اگر league لی جو یہ registered ہے he is the main person آچھا ٹھیک ہے اور اب آپ کا status جو ہے وہ q کا status جو ہے is with چودری شجاعت صاحب absolutely تو آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ اب میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم league house پاکستان مسلم league زیادہ آپ کرتے ہیں کاف کو کیونکہ جو آپ کے identity ہے وہ تو اس party کی کاف کے ساتھ یہ ہے دیکھیں جی جب آپ چودری شجاعت صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو association ہے جی مسلم league کے ساتھ he is one of the elders of مسلم league اور مسلم league کوئی اب زیادہ اپنے آپ کو جو ہے یا اب میڈیا حلقوں میں جو متعارف تو پی ایم ایل کے نام سے زیادہ ہم کرا رہے ہیں بٹ یہ ہے کہ کاف چونکہ league create ہوئی تھی مشرف کے دور میں تو وہ ایک مشرف صاحب کے دور میں نہیں صاحب مشرف صاحب نہیں create کی تھی یہ اسی نرسری سے نکلی ہے جس نرسری سے ساری political جماعتیں نکلتی ہیں بعد میں مانتی نہیں لیکن دیکھیں مصطفیٰ یہ تو چلیں اگر ایک اس کو ground reality اس ملکی سمجھ بھی لیا جائے تو کم از کم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے اصول ہیں یا وہ ایسے کون سے وامل ہیں جو موجود ہوں تو party بھی آگے ٹھیک طریقے سے پروسیڈ کرتی ہے اور ملک بھی جو ہے وہ ڈی ریل نہیں ہوتا تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ بہت اچھا رہا کہ انہوں نے ہمیشہ سسٹم کو چلتے رہنے کے اوپر توجہ دی اور اس کے اندر انہوں نے بھرپور کوششیں کی کہ یہ سسٹم ڈی ریل نہ ہو پر جس طرح پی ایمیل کیوں کیا کر ہم بات کریں جس طرح یہ چل رہا تھا چوئی شجاد صاحب جو ہے he has always been the mind of the party تو پارٹی کو organize کرنا ان اندر پر جس میں چیف organizer کا ایک رول ہوتا ہے کہ پارٹی کے ساتھ اس کے members کو intact رکھنا اور پروید علی صاحب was always a good administrator who used to sit on seat میں سی ایم جب بھی بننا تھا تو میرے چوئی شجاد صاحب نے میشہ جو ہے پروید صاحب کو آگے کیا اور ان کو کہا کہ جی آپ یہ سمالیں اور میں پارٹی سمالوں گا تو بچوں کے اندر جو second ugly next generation کے اندر یہی setting آگے کیوں نہیں آئی کیونکہ دیکھیں اگر آپ پی ایم ایل نون کی دیکھیں بعد دیکھیں تو مریم کو وہی رول میں رکھا جس میں بڑے میاں صاحب تھے اور باقی جس طرح آپ کے حمزہ کی بات کر لیں تو وہ اسی رول کے اندر ہے جس طریقے تھے اپنے جو ہے ہمارے شباز شریف صاحب جس رول کے اندر تھے دیکھیں مصطفیہ چودری شجاعت صاحب جو ہے نا وہ ایک وسیع القلب انسان اور انہوں نے ہمیشہ پربیس صاحب کو بہت ایکسپوئیر دلایا بھی اور ہمیشہ چاہا کہ وہ جو ہے وہ فور فرنٹس پہ پارٹی کو ارگنائز کرنے کے حوالے سے لیڈ کرنے کے حوالے سے سامنے رہے لیکن یہ دیکھئے کہ ان کی تمام کوششیں جو ہیں یہ بڑی سنسیر تھی بٹ اب لیٹسے اگر ان کی اپنی اولاد جو ہے جس میں چودری شافع اور سالک حسین شامل ہیں اگر ان کو سامنے لانے کی اور آگے لانے کی بات ہو تو دی شوڈ آلسو بی گیون پرارٹی یہ پربیس صاحب کو ریسی پروکل ریسی پروکل وے میں دیکھنا چاہیے بلکہ ٹھیک ہے پر چودری شافع اور چودری سالک دی ہیں دیوے نیور بین بڑا نام بنایا اور ایک بہت بڑی دوائی ہے جس کے میرا خیال ہے ہی امپورٹر تھے اور پاکستان کے اندر بلاتے ہیں وہ میڈیسن میرا خیال ہے ان کے دروی ہی جو ہے پاکستان کے اندر امپورٹ کی جاتی ہے سو انہوں نے تو سارا باک بزنس کے طرف دھیان دیا ہے and on other side مونہ دلائی from day one جب سے انہوں نے وہ سمالا ہے تو وہ politically جو ہے نا زیادہ ایکٹیف نظر آئے ہیں اور وہ پلٹک حلقوں میں جاتے تھے even پروید علی صاحب کی کیمپین کے اندر he used to go and participate دیکھیں سالک اور شافع کی فیملی کے اندر ان کے خون میں سیاست ہے ان کو کوئی لرننگ نہیں کرنی ہے ان کے گھر سے لرننگ نرسری ہے ان کے اپنے گھر میں موجود ہے اب چودری شجاعت صاحب کے ظاہر ہے وہ بچے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر میں سیاست ہی دیکھی تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کے ساتھ اسوسیئیڈ نہیں تھے ڈیریکٹ رول میں تو چلے اب انڈر ہوئے لیکن پرانہ گھرانہ ہے سیاسی اور وہ مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کئی سالوں سے اس ملکی سیاست ہوتے تو یہ تو بات ہوتی ہے لانچ کرنے کی کہ اگر کوئی بڑا جس کو یہ سامنے تمام جس کے پاس پاورز حاصل ہیں اور وہ لانچ کر سکتا ہے تو یہ اس کو ذمہ داری خود کو محسوس کر کے لانچ کرنا چاہیے تو آپ کو یہ لگ رہے ہیں کہ سالک یا شافعہ کو لانچ کرنے میں دیر ہوگی مونس علیہ وہ لانچ ارلیر میں پرسلی یہ سمجھتا ہوں کہ چودری شجاعت صاحب نے پرویش صاحب اور مونس کو ضرور پروریٹی پہ رکھا اور بعد میں پھر جب ان کے بچوں کا وقت آیا تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید ان کی ایک بنتی ہے جو حق بنتا ہے جن کی ویسے سارے معاملات جو ہے وہ تھوڑے ڈسٹرپ ہوئے ہیں نہیں مصطفیٰ میں یہ بلکہ ڈسٹرپ نہیں گئیں گے جو فیملی کا شرازہ بکھر گیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم نے ٹی وی سکرینز کے اپنی ویجولز دیکھے ہیں اور ایٹھنگ یہ کوئی ایسے ویجولز نہیں تھے ہم تو کسی بھی گھر کے اندر اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور یہ چودری برادرانت کی تو وضع داری اور ان کا رشتہ لبانہ ہی تو they were famous for this اور ان اس گھرانے کو دیکھ کے پیپلی اس جو سکتے ہیں کہ پنجاب کا کلچر جو ہے نا یہ فلیک بیریئرز ہیں پنجاب کے کلچر کی اور وہ سارا چودری چودری صاحب کے بارے میں نمیشہ مشہور ہے کہ مٹی باؤ مٹی باؤ لیٹس مووو آن تو وہ گرجز نہیں رکھنے ہیں تو یہ بچوں کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ پولیٹیکلی تو دونوں صاحبزادے جو ہیں کوئی ایک پولیٹیکل گھرانے کے اندر انہوں نے گھر کھلا ہے دے ڈونٹ نیڈ ڈیریکٹ ٹریننگ اینی سورڈ کیونکہ ان کی تو ٹریننگ انڈیریکٹ تو چلی رہی ہے تو یہ ٹریننگ تو ان کی اس پہ بھی چل رہی ہوگی کہ رشتے لیوانے کس طریقے انہوں نے یہ جیسچر دیا بھی ہے کہ وہ پرویٹس صاحب کو ملنے گئے ہیں سپیشلی آفتر آل یہ بھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے وہ ہو کے بھی آئے ان کی صحت کو دریافت کیا ظاہر ہے فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا تھا تو وہ خود اب سالک حسین کو لے گئے جو فیڈرل منسٹر بھی ہیں ان کے ساتھ گئے اور ظاہر ہے انہوں نے جو بھی ہے بڑے اچھے طریقے سے ساری گفتگو بھی ہوئی تو you never know کہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا اکٹھے ہوں گے الگ رہیں گے یہ کہنا کبلاہ وقت ہوگا لیکن you never know کہ آپ کو کچھ عرسے کے بعد وہ اکٹھے نظر ہیں کیونکہ ایک جگہ میں نے سو رہا ہے کہ چھوڑری I was just going through something تو میں نے یہ جگہ پڑھا بھی یہ اور جگہ سنا ہے کہ چھوڑری سالے خسین وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ چھوڑری مونہ سلائی کو problem کیا ایک لسٹ بے شک وہ میڈیا کو ٹوٹر کے اوپر کہیں جاری کر دیں and we are open to sit down and resolve it we never know کہ issue technically ہمارا basically ان کے accordingly as per his variant ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ problem ہے کیا اور ڈیفرنسز جتنا میرا انٹریکشن ہے چھوڑری شافع حسین کے ساتھ اور سالک کے ساتھ سالک حسین کے ساتھ میں نے ان کو بھی بڑا ہمبل بڑا ڈاون ٹو ارث بایا ہمیشہ اور کوئی اوور ایمبیشیس بھی نہیں اس طرح کا میں نے ان کو دیکھا تو جہاں تک اس گھر کی بات ہے I am pretty sure that there are much easier and better people to deal with جس طرح آپ نے ابھی ایک سینیریو بتایا جن دنوں کے اندر یہ گھر کے بار بتربند گاڑی تھی اور جو فپو کا ایک ذکر آیا ان کی سگی فپو کا جو کہ میرا خیال ہے کہ سالی بھی ہیں پرویس صاحب کی تو وہ جو معاملات ہے کہ خواتین کے اندر جو ایک politics آگئی ہے خواتین جو ہیں وہ اس کے اندر کوت پڑی ہیں تو بیسک کوئی وجہ آپ کو ابھی تک پتا چلی کہ فیملی میں پرویم ہے گیا یار دیکھیں یہ وہ فیملی ہے جس کی ہم نے کبھی خواتین کی کوئی بات ہی نہیں سکتا کیونکہ موسیٰ نکوی صاحب بھی ان کی فیملی کا حصہ نہ یہ کبھی سامنے آئے نہ ان کی خواتین کبھی سامنے آئے بیرو ٹھیک ہے نہ ان کا کبھی ہم نے ذکر سنا نہ کسی نے دیکھا یہ بڑا ایک باپردہ اور بڑا ایک اس حوالے سے گھرانا ایسے سمجھے جاتا تھا جیسے ایک ٹیپیکل ہمارا ایک ٹریڈیشنل پنجاب ہوا کلچھین میں نہیں پتا ہے ٹریڈیشنل بیریئر ہوتے ہیں پنجاب اچھا بڑ جس وقت ہوتا کیا ہے کہ جس وقت وہ سکزم یا جو گیپ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں اٹھنے لاکھ پڑتی ہیں اور یہ ٹیپیکل وہی کیس ہوا کہ جب وہ چیزیں بڑھیں اور وہ کسی پیچ اپ کی درف نہیں آئے تو کچھ ایسے نابی مجھے شروع ہو گئے چیما صاحب کی بات کہیں کہ وہ بہت زیادہ قریب ہیں اس گھرانے سے تو وہ جو پیچ تھے یا جو ویکیوم تھا یا جو گری ایریہ تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے یہ قریبی لوگ تھے انہوں نے اس ویکیوم کو نیگٹیف لی یوز کر کے اس فیملی کو الگ کیا ہے یا دیکھیں ہر کوئی جو چوہج صاحب کا دونوں حضرات کا کوئی اگر دوست اچھا کوئی مخلص دوست ہے وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ یہ اس حد تک چیزیں نہ جائیں اور یہ کٹھے رہیں کیونکہ کیونکہ ہم نے ان کو اکٹھے دیکھا ہے اور بڑا خوبصورت ایک وقت بھی جو ہے وہ ہم نے خود وٹنس کیا مطلب جو مشرف کا ایراہ تھا وہ ایک بڑا گولڈن ایراہ تھا پاکستان میں اور وہ سیاتھی نہ رہا تھا لیکن وہ ایک بڑا سٹیبل پیریٹ تھا پاکستان کا اس میں گروت ریٹس بھی آپ کے بڑے اچھے تھے اور پارٹی نے پانچ سال پورے بھی کیے روڈ کے اوپر جو آج دنی گاڑیاں نظر آتی ہیں وہ بھی اسی یہ رہا کی وہ کنجیومرزم بڑا تھا اس دور میں کنجیومرزم بڑھ گیا انہوں نے کہا جی بینک سے سیکل والا میران لے لے میں رانوالا آگے چلا جائے اور آپ کو یاد ہوگا زلزلہ بھی جو بہت بڑا پاکستان میں آیا تھا وہ اسی دور میں آیا اور اس میں چودری شجاب صاحب کی بہت خدمات بھی ہیں اور ان کو بقاعدہ پاکستان گورنگ نے اوارڈ بھی دیا تھا میرا خیال ہے ان کو تمغائی سار ملا تھا میڈیا نہیں اسی ٹائم پر مشروع گروت کے اوپر چینل کے لیسنس بارا بہت میرے مشرف صاحب اوپنڈ اپ میڈیا اور ہیس دوون کلچر کو پر بڑا اس ٹائم پر کام ہوتا وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس یا آفٹر میت کیا نکل کے آیا ایکانومی کو کس طریقے سے اس دور نے آفٹر میت کے اندر ہٹ کیا اور اس دور کے اندر وہ یہی لگتا ہے کہ جس طرح زلداری صاحب کہتے ہیں دیموکریسی is the best revenge تو وہ ٹائم کو دیکھ کے واقعے لگتا ہے کہ اس ملک کے لیے جمہوریت جو ہے نا وہ ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ جس طرح یہ نومے کے condemnable واقعات ہوئے ہیں تو ازادی جب ہمیں مل جاتی ہے نا تو وہ پھر ہماری بربادی کر دیتی on this road we are going on short commercial break break سے جب واپس آئیں گے تو ان سے پی ایم ایل ان کیو کی جو منیفیسٹو ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کاف کے ووٹ کو ڈسٹرب کریں گے وہ ازاد امیدوار کو اپنے ساتھ جوڑیں گے تاکہ ایک پاور جو ہے نا کاف جو ہے نا وہ خالی نکتہ نہ ہو جس کے آگے لگ جائے تو وہ پارٹی بنا لے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا competition ہے ہی نہیں استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں ہمارا جو competition ہے وہ یا تو people's party کے ساتھ اور یا پھر second آپ stage پہ کہہ لیں پھر PMLN کے ساتھ ہے موسیقی 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 سر مینفیسٹو تو میرا خیال ہے کہ بہت ڈرائی ہو جائے گا فور آر آڈینسز کیونکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا مینفیسٹو دیکھنے میں دیکھ جاسا ہوتا ہے پر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہے this is where the difference lies so آپ نے کچھ میڈیا ریفارمز کے اوپر بار آپ کے مینفیسٹو کے اندر بڑا ایک ہائیلائٹیٹ تھا پریس کانفرنس ہوئی جس کے اندر آپ نے چوہی صاحب نے خود کہا کہ ہم میڈیا کے اوپر کام کرنے جاتے ہیں so کیا وہ پلاننگ ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے جو ہمارے کیمرامین ہیں فوٹوگرفرز ہیں ان کی جو ہے اس ہیلتھ کے اوپر کام کریں گے ہیلتھ انشورسز پر کام کریں گے تو اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس کلیارٹی ہے مصطفیہ میں نے جوائن کیے ہوئے بھی ہفتہ ہی ہوگا تو میں نے لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایشیوز جوڑ ڈاؤن کی ہیں جن میں اور وہ ایشیوز ہیں جو بڑے میجر ایشیوز ہیں اس میں آپ کا سب سے بڑا یوتھ کا ایشیو آجاتا ہے اس میں آپ کا انرجی کا ایشیو آجاتا ہے اس میں آپ کا یہ جو ویکیشنل انسیٹیوشنز جو ہیں یا جو آپ کے یہ ٹیکنیکل انسیٹیوشنز ہیں جو بننے چاہیے آپ کے ملکے ایمپاور کریں گے لوگوں کو ایمپاورمنٹ سکلڈ لیبر سکلڈ لوگوں ہم نے کافی ایشیوز جوڑ ڈاؤن کی ہیں اور ہم اس میں بقاعدہ ماہرین ان کو اب انوالف کر رہے ہیں ۔ انرجیز انرجیز ٹھیکنی آپ کزئے بہت ضروری ہے ان کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے ان کو اس فکت سبحانے کی ضرورت ہے کیدر کرنے کی ضرورت ہے لیکن ایک چیز میرے انیاتی چورز چیرمن پی ٹی آئی نے پچھلے بہت سے سالوں میں یوت کو اپنے ساتھ اکٹھا کیا اور بہت بہت یوت کے اندر پاپولر ہوئے موبیلیزیشن کی بہت بہترین تھی اور اس کے بعد جس طریقے سے چیزیں ڈس ایرے میں گئیں اور جس طریقے سے چیزیں بکھر گئیں چونکہ سمہاو مچورلی اور سینسبلی چیزیں مینج نہیں وہ کر پائے تو اس کے نتیجے میں یوت کو ایک بہت بڑا دھچکہ لگ اس چیز کو سمجھیں کہ کتنا بڑا سیکلوجیکل شوک لگا ہے آپ کی یوت کو جنہوں نے بہت سالوں سے دیوانا وار ان کو سپورٹ کی تو ان کو ضرورت ہے اس وقت ایک سہارے کی لیڈر کی لیڈر کی کہلیں پارٹی کی کہلیں منشور کی کہلیں سلوشنز کیا ہے مطلب آپ نے کہا کہ انرڈی کرائیسیز ہے ایکانومی کی پروbleمن میں ہیں آپ کی ایمپلائیمنٹ کی کمی ہے میں دیکھ رہا تھا یہ نیوز کہ ایک صاحب تھے جو ہمارے ان کے پاس نے منشور انہوں نے انکوئیو کیا تھا انہوں نے ملٹیپل میڈلز لئے ہوئے تھے اور ایک سنوشنز پر ایمپلائیو کیا ہے ابھی تک وہ نوکری نہیں ملی سلوشنز کیا ہے کیا کریں گے کیا دیکھیں مصطفیٰ ہم تو ابھی نا مختلف اشیوز کے اوپر فریم ورکس بنانے لگے ہم نے کچھ لوگ جو ہیں وہ اشیوز کے لیے ماہرین ہائر کرنی ہوں we have asked them کہ آپ اپنے فریم ورکس بنائیں and come forward with a proper فریم ورک اور اس کے اوپر suggestions لے کے آئیں ہم ایک فورم کریئٹ کرنے لگے ہیں within the party جس میں ماہرین بیٹھ کر اپنی فریم ورک بھی دیں گے اپنی suggestions بھی دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بات کریں گے implement کرنے جو think tank dialogue ہو گیا نا think tank dialogue ہو گیا اس میں آپ نے findings لے لیکن implementation will certainly depend کہ party اب آنے والے elections کے بعد کس position پہ تہاں کھڑی ہوتی ہے karan position کیا party party is solidifying itself district level کے اوپر ہمارے بڑے وہاں کے electables کے ساتھ مربوط روابط establish ہو گئے ہیں there are many people ابھی میں نام نہیں لے سکتا جو کہ keen ہے party کا حصہ بننے کے حوالے جو آپ کے طرف آنے کی امید تھی وہ تو سارے چلے گئے جہانگیر ترین گروپ کے اندر ہیں نہیں یار میں نہیں سمجھتا وہ کوئی ایسے بڑے electables نہیں ہیں چلے at least when value تو اللاتے ہیں نا یار بٹ اگلے election جو ہے وہ تو پھر electables کا election ہے فوکس کیا ہے فوکس ہے یہ پنجاب کہ آپ سبانس کیا کیونکہ ایک پیمیر اپنے کشمیر سے جو سابقہ ان کے وزیر آزم ہے he haven't join you guys نہیں نہیں پنجاب پر وہ آپ لوگوں نے اس پر فوکس رکھا تھا پر وہ مطلب کہ انہوں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی چوئی سابر صاحب کو تھوڑا انٹراب بھی کیا انہوں نے کہا چوئی سابر نے تھوڑا ٹسٹ ڈال دیا ہے اس بات کے اندر تو انہوں نے اس کی کریڈی دی پر وہ عزت بہت کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں پر وہ he haven't joined your party مطلبہ اس وقت تو ابھی کوئی بھی ڈسکلوز نہیں کہ رہا openly کہ کس نے کس کے ساتھ کس کی الائنس ہو گئی ہے unofficially چلے ایک کس کے ساتھ آکھے اگر آپ کی prediction کی بات کریں what do you see کہ پنجاب کے اندر کاف جو ہے وہ کتنی سیٹیں نکالنے میں تامیہ بجائی دیکھیں مصطبا کاف is a very popular party having a legacy of spanning decades جو اس وقت party کے سربراہان جس میں آپ شجاق صاحب کی بھی بات کریں گے اور آپ چودری سربر صاحب کی بھی بات کریں گے کیونکہ چودری سربر صاحب میں ہیں وہ بھی himself ایک انٹرنیشنل اکلیم کے آدمی اور دو دفعہ گورنر بھی رہے وہ ٹھیک ہے گورنر جب وہ رہے وہ خود کہتے ہیں میں تو پڑھتا رہا کہ میرے سے کوئی کام بھی کرنے دو مجھے کام ہی نہیں ہونے دیتا ہے this is exactly why he joined کیوں because ان کو یہ space اور یہ جو نظر آیا نا کام کرنے کا جو ایک platform کہ وہ جہاں پہ اپنا کوئی mandate کہیں carry کر سکیں تو وہ یہی کام کرنے کا platform کی اپنی ذاتی طاقت جو ہے زیادہ power ہوگی ایکسائز کرنے کے لئے مجھے it all depends کہ آپ elections کے بعد کس position پہ کھڑے ہوں گے کتنی seatیں لے کے کھڑے ہوں گے اب اس کی جو تیاری ہے پجام میں کیا کریں گے کیا نکال گے مجھے اس کی جو تیاری ہے election کی وہ اب شروع ہوگئی وہ بہت متحرک اور وہ بے شمار لوگوں سے رابطے میں اور آلریڈی میں آئے نو ابھی میں ڈس لوس نہیں کر سکتا کہ بڑی اچھی electibles کے ساتھ alliance بننے جا رہی ہے جو کچھ دنوں میں ڈس لوس بھی کیونکہ ہم میں ایس پر آر تذہیہ تذہیہ آپ اگری اور ڈس اگری پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل کیو ہے کاف جو ہے اس کو ڈریکٹ جو کمپیٹیٹر رہنا پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ کیونکہ وہی سیٹیں جو نکال لیے گیم یہ جتنا در ڈوائیڈ ہوگا تک پنجاب میں کوئی ایک بندہ پارٹی بنانا سکے اس کو بندوں کی ضرورت ہو اور کالیجن پارٹنرز کی ضرورت ہو پہلے سے کاف ہی کے ہاتھ میں گیم ہوتی تھی ادھر کراچی سندھ کے اندر ایک پارٹی کے پاس ساری کانی تھی کاف کے ووٹ کو ڈسٹرپ کریں گے ازاد کامپیٹیشن ہے ہی نہیں استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ میرے خیال میں ہمارا کامپیٹیشن ہے یا پیپل پارٹی کے ساتھ اور یا پھر سٹیج پہ پھر پی ایم ایل این کے ساتھ مجھے رگتا ہے سربراہ ان کے گوڑے گوٹوں کو ہاتھ لگاتے جب بھی ان سے ملنے آدھے تو وہ تو نہیں آپ کے ساتھ کامپیٹیشن نہیں میں سمجھ راؤنڈ ہے آپ دیکھیں جب بھی عزرداری صاحب آئے انہوں نے ہا لگا ہے کتنے اچھے طریقے سے عزرداری صاحب کی ایک بات ہے انہیں ایک فارمول عزرد اتنی دیتے ہیں کہ آپ ملی میں بیٹھے رائیٹ پارٹی سیٹ عجسمن ہوئے یہ اس می پرسنل پرسنل موسیم نکوی صاحب کیا اس کے اندر کردار ہوگا ابھی تک تجھے وہ بالکل اپولیٹکل چل رہے ہیں اور آئے اپوپ کہ ان کو رہنہ بھی اپولیٹکل ہی چاہیے آپ اپو اپولیٹکل لگ رہے ہیں سو اپو پریویز صاحب کے گھر جا کے کرنی چاہیی تھی معذرت کرنے وہ آگے چوزی صاحب کے چوزی صاحب کے پاس آگے اور ان سے انہوں نے معذرت کی جی میں معذرت خواہ ہوں گھر کے باہر کسی کے گاڑی پہنچی بہتر بہتر انسارے واقعات کا ممبا آپ سی ایم پہ نہیں ڈال سکتے یہ شاید اس میں اور سے بہتر ان کا ڈیکلائن سمجھ آگیا کہ ہوں کا ڈیکلائن کس طرف ہے چوزی صاحب مووویگ آن سو آپ نے مجھے جواب تو نے دیا یا یا مجھے کہ آپ کتنی توڑ پہنگ کے بعد آپ کو رکھتا ہے کہ نہیں ہم we will get a reasonable number reasonable number پنجاب سی ایم بنے گا اس میں آپ کا نکتہ لگے گا اس پر we will be a decisive party that will play a major road in the next number so آپ کے کارکون ہیں یہ ایک ہی چاہ رہا تھا نا کارکون تو آپ کا وہی ہے اب اس کو سمجھ جائے دی کہ وہ پی ٹی ای میں چودری پرویزلائی کو سپورٹ کرے مونزلائی کو سپورٹ کرے مجھے تو لگتا ہے وہ بچارہ جو آپ لوگ کی ٹویٹ دیکھتے ہوگا نا چودری سالے کی ٹوٹ آتی کہ وہ سوچتا اس کو آپ یقین مالیں کہ they are aligning things they are streamlining the party and they are working very hard so are you telling me چودری سالے حسین is going to be the new face of VMLQ certainly he is going to be the successor of his father شافی will be his shadow اور چودری سالے سالے سکسیسور ہوں گے چودری شجاہ سب نہیں چودری شافی جو بڑے بھائی اور بیسکلی چودری شافی سر بڑے بھائی کے ساتھ یہاں آپ کی سنیریوں میں ظلم ہی ہو ہے نہیں آپ دیکھیں نا بڑے بھائیوں کو بڑی عزت بھی دیر جی آتی اور کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ بھی دیتے جاتی تو اس پٹیکلر کیس میں چودری شافی جو ہیں وہ مجھے جو آپ کی بات سے انڈرسیننگ ہوئی ہے کہ چودری شافی صاحب جو ہیں وہ شجادہ لے رول کے اندر آئیں گے اور چودری سالک جو ہیں وہ پریویز الائیر والے رول کے اندر آئیں گے اور سالک جو ہیں وہ لیڈ کریں گے پارٹی کو اور جتنی بھی آپ کی انڈوسمنٹ سیٹس ہیں اس پہ وہ بیٹھیں گے اور پیچھے بیٹھ کے جو پارٹی کو اگنائز کرنا ہے پارٹی کو منترک رکھنا جوڑ کے رکھنا وہ شافی صاحب 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 جو اچھی ورکنگ ریلیشنشپ سے یہ چیز ممکن ہوگی جو بھی ریلیشنشپ کریں گے میرے خیال میں وہ جو سیاسی فیس ہوگا وہ چوہدری شافی اور حسین اللہی کے ساتھ کیا گریں گے پارٹی کی کیا سوچ جب آپ ڈائنگ روم کی ڈسکشن ہوتی ہیں تو ہوسین اللہی کو کیونکہ لیٹھ ہم نے دیکھا کہ حسین اللہی صاحب نے گجراد کے بڑی دھواندار تقریریں گی پھر ان کے پر اٹیکش اٹیک بھی کلاریٹی نہیں ہے کہ وہ کس رول میں آئیں گے یا کیا کر رہے ہوں گے ابھی تو جتنے انٹریکشن ہوئے اس میں وہ مجھے کہیں میری ان سے کوئی اسی سیٹنگ نہیں ہوئی نہ مجھے کوئی آئیڈیا ہے کیا وہ بھی اپنے والد صاحب کے رول میں ہوں گے میں ریلی کانکہ برادران نہیں یہ جو اپنی ریسکیو والی ایک چیز تھی اور ابھی بھی لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی مجھے پروجیکٹ جو کاف شداد کی لیڈرشپ کی اندر اس کو لانچ کرے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ ان کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل انسیچوٹس کائن کیے جائیں ہر شہر کے سٹیج پہ اور اس میں جو ہمارے دیکھیں ابھی شپ ریک جو ہوا وہ جو کپسائز ہوئی ہے شپ اس میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے یانگسٹرز یہی اگر یہاں پہ کوئی اچھے وکیشنل انسیچوشنز ہو تو وہ بچے ٹرین کر کے سرٹیفیکیٹ لے کے پروپر لیگل طریقے سے جائیں پچیس پچیس لاکھ روپیہ ان لوگوں نے دیا ہے اپنے ای کامرس کے باشا بانی ایمیجن کریں اب پچیس لاکھ ایسا یو جمان اگر آپ یورپین سٹینڈرڈز پہ یہاں سے ٹریننگ لے لیں اور بقاعدہ سرٹیفیکیشن لے کے لیگل طریقے سے جائیں اور وہاں پہ ضرورت ہے جیسے نرس سٹاف کی برٹیش اور بہت سی سکنڈ لیبر ہے جو ریقوائیڈ پلمبر چاہیے اور ہاتھ سے کام کرنے والے اور لوگ جنٹوریل سٹاف اور سکنڈ لیبر کی جو پچیس لاکھ خرچ رہے ہیں یہ اگر دو سال لگا کے تین سال لگا کے تین چار لاکھ خرچ کے یہ بقائدہ طریقے سے لیگل طریقے سے جائیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا تو یہ تو ابھی چوہی شجات صاحب جو میں ملا تو انہوں نے پریس کو سٹیٹمنٹ دی میرے مجھے میرے وساطر سے یہ جو انسیٹیوٹس ہیں نا وکیشنل انسیٹیوٹس جس کو کہیں گے یا ٹیکنیکل انسیٹیوٹس اس کے اوپر فوکس کھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو اپنے جو نوجوان ان کو شامل کرنا ہے قومی دھارے کے اندر وہ ان کو اس وقت بہت زیادہ سنبھالنے کی ضرورت جن کا سوچ سوچنے کا طریقے بڑا اچھا ہوگا بہت وہ ان کو گائیڈنس ملی مصدبہ آپ خود سوچیں کہ 60% اگر عبادی کا حصہ پندرہ سال سے 23 سال والا تو دس کروڑ لوگ بنتے ہیں جو کہ 15 سے اور 23 سال کے درمیان تو یہ جو آپ کی ساری ورک کریں کیونکہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے آگے چال کے ملک کی دوڑ کو سنبھال لان اب اگر یہ بکھر جاتے ہیں یا اگر یہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں crime کتنا بڑھ جائے گا اس کے نتیجے میں اور یہ جو بھی آپ پاور کے اندر آئیں گے تو سکیل کی طرف کام کریں گے اور اگر بگست فوکس کہ آپ نے اپنی یوت کو چینلائز کرنا ہے اور اس کو قومی دھارے کے اندر لے کے آنا ہے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ یار ان کی ownership ہے آپ ابھی تو میں نے آپ کو کہ پی بکھرنے کے نتیجے میں جو ڈس ایلوزنمنٹ آپ کی یوت کے اندر آئی ہے پلیز ٹرائ ٹو گیج ڈی 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 بکھرنے کہ پی ٹی ٹی بکھرنے گے تو وہ مجھے اینڈیان گانا میرے بیک گراند میں چلنا شروع گیا بکھرنے کا شوق ہے مجھے بڑا یہ جو بکھرے ہیں یہ اپنے شوق سے بکھرے ہیں چوئی شجاہ صاحب نے بھی ان کو ایڈوائز کی تی تصادن کی طرف مات جائیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی ٹیک ہوم دیا گیا تھا وہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ تصادن کی سیاست کی طرف میں تو خود حران ہوں کہ ہمارے جو چیئرمن پی ٹی ہیں وہ کسی پوائنٹ پہ رکے ہی نہیں کہ رکے انہوں نے شاید ایک انتروسپیکشن کی ہی نہیں کہ مجھے کہیں پہ کلوئیر بھی کرنا اور آپ کو رکنا نہیں ہے رکے گے آپ جا کے پی سمالی سر کمنگ ٹو پرابلم ایکانومی کا مسئلہ آپ نے کیٹے گرمن کی طرف کہ اے پولٹیکل موسی نکوی ساب کو برپور سپورٹ کی ہے تو تھوڑا یہ بھی بتا دیں کہ ایکانومی کو پر دسکشن کی زیاری سی بات ہے کسی بھی دھڑے کے اندر کسی بھی ہلکے کے سا دی ہے کہہ دیا کہ ہم لے سکتے ہیں اس کے اوپر اور جس اس تریکی اس آئی ایم ایف گائیڈنس دے رہے ہیں تو آئی ایم ایم کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے اور ایکانومی بہتر ہوتی آپ کب نظر آتی مستوح ایکانومی پر ایکانومی پر کوئی شورٹ ٹرم ایمیجیٹ ریلیف پبلک کے لیے ممکن نہیں ہوگا یہ بہت بہت بھاری دل سے میں کر رہا ہوں یہ جو آپ کا یہ جو کئی سالوں پر محیط جو ایکنومی ڈکلائن ہے یہ آج ریال ٹائم فیل ہو رہا آپ کی عوام ریال ٹائم آپ خود دیکھ لیں کہ جس لیول پر وہ ایک لاکھ روپیہ جو آج سے تین سال پہلے ایک لاکھ تھا آج وہ قریبا چالیس ہزار روپیہ رہے گئے تین دہائیوں کی جو مہنگائی ہے وہ تین سال میں ہوگی ہے ایکزیکلی بکوز چیزیں اب اس لیول پہ آگئیں کہ یا تو آپ آہ 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 ڈیفارٹ کر رہے ہوں گے اور ڈیکلیر کر رہے ہوں گے پوری دنیا کو کہ آپ ڈیفارٹ کر گئے ہیں اور یا پھر آپ اپنے آپ کو اسی انہی میرز کے تھو جو لیے جا رہے ہیں جس میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں بردن کیونکہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی موجود نہیں ہے لینا ہے لینا لینا ہے کہ آپ نے باقی ملٹی لیٹرل ڈونرز کو بائی لیٹرل ڈونرز کو جو ہے وہ جب ان سے لون لینے تو آئی ایم ایف آن بورڈ ہوگا اور وہ سارے ایکنومک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ سٹیبل ہوں گے تو اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ آگے کب لگتے آپ کے بڈن ہے وہ تھوڑا سا کام ہوگا ڈالر کی پرائیس نیچے آئے گی مستفا ایک بہت اگریسیو اور بہت پرویکٹیو سٹرائٹیجی کی ضرورت میرے خیال میں شاید اگر میں جنور ہی کہوں تو چوبیس گھنٹے بھی دن کے تھوڑے ہوں گے کام کرنے کے لیے جتنا اس وقت پرویکٹیو ریکوائیرمنٹ ہے پرویکٹیو ہونے کی اس سارے کام کو سنبھال لیں سابدار صاحب is on the right direction یار it's a question of choice you don't have a choice تو اب اس وقت تو جو ڈیمیج کنٹرول کیا جا رہا ہے وہ یہی ایک اس کا واحد راستہ تھا اور کوئی عوام کے نہیں کوئی خوش خبری آپ کے پاس نہیں ہے you don't see کہ کوئی in future جائے قریب future کے اندر آپ کو ریلیف نگر آرہ ہے مصطفی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یہ جو پیچھے میٹنگز ہوئیں یہ ڈیولپ کنٹریز کی جس میں انہوں نے ہمیں پلیجز کی ایک تو وہ پلیجز ہمیں ملنے ہیں میرے خیال میں ہمیں آئی ایم ایف کا جیسے ہی ہم آن بورڈ آئی ایم ایف سے ہوں تو ہمیں امیجیٹلی موو کرنا چاہیے اور ایک تو جو پلیجز ہیں ان کو لانا چاہیے اپنے ملک دوسرا ہمیں اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ان کے ساتھ انگیجمنٹ کو ایک دم سے بڑھانے کی ضرورت اور اگر ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگلے دو سے تین مہین ہیں ان دو تین مہینوں میں اگر آپ جنی ہے جو اب آگیا ہے بیگ سے بائر یہ شاید ہم اس کو بوتل میں واپس بند کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں اگر یہ ڈیریکشن ٹھیک رہی کیونکہ کسی کتنا ڈالر نہیں چاہ جائے گا کتنا ڈالر کا اپنا تذیہ کیا ڈالر کے اوپر ایک دم سے امپاکٹ نہیں آئے گا چلیں چھے بی ایس 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 سب سے پہلے تو یہ جو گیپ ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ جو اوپن مارکٹ کا اور بینک گیپ ہے سب سے پہلے یہ ختم ہونا چاہیے یہ پراریٹی جب آپ ختم کر جاتے ہیں تو پھر آپ دولر مارکٹی تھی کیونکہ آپ کو IMF نے کہ جو ایمپورٹ کے اوپر آپ نے پہلے کیا دیکھو اب وہ ایمپورٹ ہونے لگی اب ایمپورٹ 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 اس کے لئے ڈالر جئی ہوگا اس لئے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اپنی فرنڈلی کنٹری سے جنہوں نے آپ پلیجز دیکھو کنٹری خود تو دیکھو دیکھو روکے اور یہ بھی اگلے ڈیر میں دس پندرہ روپے بھی کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی سکسے اگر سنے ہوگا اگر میں آپ پی ایم ایل کیو کو چھوڑ کے کافلیک کو چھوڑ کے آپ کا کوئی انسپریشن ہو پولٹیشن کے اندر تو کیا آپ کو ایک انسپریشن یار میری جو انسپریشن تھی میں نے اس انسپریشن کی طرف میں آ گیا وہ سمجھ آ گئی پر ایک دیکھیں مخالف بھی جو ہیں ان کا بھی قد ہوتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ کی مخالفت ہے پر کسی کی پرسنیلٹی پسند ہو دی یار میں آپ کو سچی بات بتاؤ ہماری جو پولٹکس بہت ہو گئی ہے پرسنیلٹی سینٹرک بہت پرسنیلٹی سینٹرک تو نو میں کے بعد چیزیں نیوٹلائز ہونا شروع ہو گئی چیزیں واپس جگہ پہ آ رہی ہیں اور ساتھنا ہیریڈیٹری ہو گئی ہے بہت زیادہ پی ایم ایل کیوں کو چوز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک تو ایشیوز پہ کام کرنا چاہتے تھے جنونلی اور دیکھیں آپ چودری سرور صاحب کا آنا who is not a family person تو وہ جو ایک ہریڈیٹری والی چیز ہے نا یہ اس سے بھی پارٹی یہ تب بھی پارٹی مشکل دور سے گزاری نا ایک مشکل ٹائم سے گزاری اس ٹائم پہ تو آپ بیساکیاں لے کر آتے ہیں ایکسپورٹ زائر کرتے ہیں پر وانس جب آپ ادھر ہوں گے پھر پارٹی کس کو پی ٹی آئی نے بھی تو سارا وقت ان کو بیساکیاں بنا کے یوز کیا تھا نا پر جس ٹائم پہ پوزیشنز دینے کی باری ہے جہانگی ترین ویہر ویہر علیم خان ویہر جوہی سروہ وز گیون اپوزیشن بات وہ ایک ڈمی پوزیشن ان کو دے دی تھی ان کی تو سپیچ کو کینسل کر دیا جاتا تھا کہ جوہاں پی ٹی آئے کے چیرمن صاحب جائے ہیں وہی دوسنٹ لائی کیم تو سپیک وائل ہی وز انہیس پریزنس تو یہ تو ابھی تو سر سبھی جوہاں لوگوں کو امارات دیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اسی لئے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے واقعی کوئی کونٹریبیوٹ کرنا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کو سپیس ملے تو وہ پاکستان مسلمی کاف ہے تیرانے آن دس we wish you all the best کہ آپ کو وہ سپیس ملے پڑ چلیں آپ نے اپنی انسپریشن تو نہیں بتائی but one advice to میاں نواز شریف one final advice if you want would like to give him میاں صاحب بڑے پرانے اور بہت بڑے سیاستدان ہیں ان کو advice کرتے تو میں شاید اچھا نہیں لگتا but i would say کہ جیسے پارٹی کے لوگ ہیں جیسے شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ان جیسے لوگوں کو آگے لے کے ہیں آپ پہ سوچیں آپ رابطے کریں true آپ بھی رابطے کریں چھوڑیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے مائنگ آئیں گے but don't you think کہ خاکان عباسی صاحب کے اوپر میاں صاحب کے اسانہ آزاد ہے because he was never in a race to become prime minister اور میاں نواز شریف was the one جنہوں نے اپنے بھائی کے اوپر ان کو اس دور میں preference دے کے and he made him the prime minister because مجھے لگتا ہے انہوں نے دے کبھی شروعانی بنانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا ایسی بھی لوگ ہیں جو شروعانیاں بنا کے گوم رہے ہیں ڈیفرنڈ دستروں کے اندر کے کسی طریقے سے پرائیم میری سے بن رہے ہیں but میرے جنہیں لگتا ہے کہ خاکان عباسی never thought کہ میں پرائیم میریسٹر والے کیا بندہ ہوں but مستویٰ ہی ڈیلیورڈ اور ڈیلیور ultimately ڈیلیورنس دیکھنی چاہیے تو he has been very sound in that way سمجھے لگ رہا ہے کہ خاکان صاحب سے کوئی رابطے یہ تو بہال ہو چکے ہیں یہ بہال کرنے کے موڈ میں ہیں you never know کہ کل کو کیا صورتحال اختیار کرتی ہیں چیزیں but I am sure کہ he is a true patriot and he does have a lot of sense for handling matters جتنے بگڑ چکے ہیں پاکستان one advice to مریم نواز وہ بھی again she is a very big leader انہوں نے اپنی پارٹی کو آج جہاں پہ پارٹی کھڑی ہے اس کو ادھر کھڑا کرنے پہ ان کا بڑا رول ہے so one advice to مریم نہیں مریم مریم کو advise نہیں بتاہوں کی تاریفوں کے پول ماند رہے ہیں advice کیا کر رہے ہیں ان کو آپ advice میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی میری بھنتی یہ کرنی ہو کچھ I don't think so جس طرح آپ نے میاں صاحب کو کہہ دیا کہ پرانے لوگوں کو جوڑ کے رکھیں بس میں یہ کہتا ہوں کہ ملک کے بارے میں انسان پہلے سوچ اور اپنی ذات کے بارے میں بات بولتا ہے کہ مریم بی بی کو ملک کے بارے میں پہلے سوچنا چاہے اور ہر اون سیل شکل کم you're putting me in a tough corner I'm just asking you the random questions so زیادہ سے زیادہ خواتین کو بھی شامل کریں تاکہ وہ پارٹی کا حصہ بنے thank you so much for coming on the show جہاں رہیں خوش رہیں جو کریں ملکی نہیں بہتر کریں thank you so much for watching the show اگر آپ پروگرام سوشل میڈیا کو پر دیکھ رہے ہوں تو فیڈبیک کے اندر جا کے اپنی رائے سے آگاز ضرور کیجئے سوشل میڈیا